السلام علیکم میں معلم اردو عبدالقدیر آپ سے مخاطب ہے عزیز طلابہ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اخلاق نبوی کے حوالے سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے لیکچر نمبر دو میں ہمارا موضوع لیکچر یا عنوان لیکچر جو ہے وہ بچوں پر شفقت کے عنوان سے ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کرنے کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور آج آٹھ مئی دو ہزار اکیس ہے بروز ہفتہ عزیز طلابہ سبق کی شروع کرنے سے پہلے حسب معمول سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے سبق آغاز کرتے ہیں رب الشرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفکہ قولی اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزکا طیبا وعملا صالحا عزیز طلابہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ جو ہمارا انوان تھا وہ آپ نے اس حوالے سے ویڈیو سمات کر لی ہوگی اور اس میں دیے جانے والا جو کام تھا عملی کام یعنی اوم ورک کچھ سوالات دیے گئے تھے وہ بھی یقیناً آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے آج کا جو انوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت کے حوالے سے اس پیراگراف کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں استعمال ہونے والے خاص الفاظ اور معنی کو دیکھتے ہیں اور یہ الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جانے کے بعد ہمارا اس پیراگراف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو عزیز بچوں چلیں چلتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلا لفظ جو استعمال ہوا شفقت کے حوالے سے تو شفقت کے معنی دیکھتے ہیں تو شفقت کی کیا معنی ہے مہربانی کے ہیں کسی پر مہربانی کرنا یعنی کرم کرنا عنایت کرنا رحم کرنا عاطفت سے پیش آنا بہت سر معنی ہے اور دوسرا جو آج کا لفظ ہے جو اس پیراگراف میں استعمال ہوا وہ ہے معمول معمول کے آسان معنی جو ہیں وہ عادت کے ہیں کس کے ہیں عادت کے اس کو اور آسان کریں تو اس کے معنی بنیں گے وہ کام جو مسلسل کیا جائے جو روٹین کے مطابق کیا جائے تو اس کو معمول کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہیں لیکن یہ آسان معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں نمبر تین ہے خدمت اقدس کونسا لفظ ہے خدمت اقدس کو دیکھتے ہیں تو خدمت اقدس خدمت تو آپ جانتے ہیں اقدس یہ ایک مرقب زافی کی حالت میں استعمال ہوا اور یہ میں نے کلاس میں بھی کہا تھا آپ کو ریگولر جو کلاسز تھی ہماری جب لفظ اکیلا استعمال ہوتا ہے مفرد وہ الگ معنی دے رہا ہوتا ہے جب وہ مرقب کی حالت میں آتا ہے تو وہ الگ معنی دے رہا ہوتا ہے تو یہ مرقب اضافی ہیں خدمت اقدس ہم مرقبات اس میں اور بھی مرقبات استعمال ہوئے مرقب اضافی مرقب امتزاجی مرقب عطفی مرقب تصفی انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں ہم ان سارے مرقبات کو بھی دیکھیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو خدمت اقدس بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو خدمت شریف بھی کہہ سکتے ہیں خدمت اقدس بھی سکتے ہیں اور خدمت اقدس بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے پیش خدمت آنا یعنی کسی کے پاس حاضر ہونا تشریف لانا تو یہ اس کے معنی تھے اب آرہا ہے حسنہ یعنی سبق میں انواہن میں یہ لفظ استعمال ہوا حسنہ حسنہ کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو مخاطب کیا اس بچی کے مطالق پوچھا تو حسنہ اور بھی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عوشہ کے رہنے والے لوگ سانہ کے لفظ سے تلفظ کرتے تھے بولتے تھے پروناؤنس کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ سانہ سانہ یعنی خوبصورت پیاری نو عمر بچی اس کے معنی ہیں تلفظ کس کو کہتے ہیں بولنے کو کہتے ہیں یعنی بولنا کچھ لفظ بولنے کو کیا کہا جاتا ہے تلفظ کہا جاتا ہے اور لکھنے کو عملہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر تلفظ کے معنی یعنی پروناؤنس کرنا بولنا اس کے بعد ہے محدود محدود کے معنی موقوف کرنا یہ لفظ ہاتھ سے نکلا ہے یعنی ہاتھ بندی میں ہونا تو موقوف مناثر دار و مدار اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے لطف لطف کے معنی جو یہاں پر عبارت میں استعمال ہوئے وہ ہیں مہربانی کے ہیں شفقت کے ہیں پیار کے ہیں اور اس کے معنی سرور کی بھی ہوتے ہیں مزہ کی بھی ہوتے ہیں زائقہ کی بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے جپیٹ یعنی محاصر میں آ جانا کسی کی حیثار میں آ جانا لپیٹ میں آ جانا کیا معنی ہے جپیٹ کے معنی ہے محاصر میں آ جانا یعنی قید ہو جانا چاروں طرف سے گھیر جانا مقید ہو جانا اس کے بعد جو لفظ ہے ازردہ کون سا لفظ ہے ازردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ازردہ کے معنی ہے نراز ہونا غمگین ہونا اور اس کے بعد جو لفظ ہے جو عموماً استعمال ہوتا ہے عام طور پر فطرت کا لفظ فطرت کے بہت سارے بے شمار معنی ہے تو یہاں پر عبارت کے لئے اس کے معنی ہیں قدرت عادت اصول ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے نیا میوہ میوہ سے مراد صرف وہی میوہ جو ہم منقع میوہ کھاتے ہیں وہی صرف جو امگوروں کے خوش کونے کے بعد جو استعمال ہوتا ہے وہی میوہ مراد نہیں ہے میوہ کی معنی یہاں پر عبارت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے پھل کے معنی میں استعمال ہوا وہ بھی پھل ہوتا ہے تمام پھل جتنے موسمی ہوتے ہوتے اس کے لئے نیا میوہ یا نیا پھل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہنایت ہنایت کی معنی ہوتے ہیں مہربانی کے بھی ہیں عطا کرنے کے بھی ہیں دے دینے کے بھی ہیں نوازنے کے بھی ہیں تو یہاں پر ہے دے ہیں وہ حاضرین ہے یعنی حاضرین حاضر کی جمعہ ہے یعنی موجود ہونا شریک محفل ہونا حاضر ہونا ٹھیک ہے یہ الفاظ مانی تھے اب آتے ہیں اس عبارت کی طرف جو صفحہ نمبر پانچ سے شروع ہو کر صفحہ نمبر چھ پہ جا کر ختم ہوتی ہے جو ہمارا آج کا عنوان ہے بچوں پر شفقت کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے مہربانی فرمایا کرتے تھے یعنی پیار فرمایا کرتے تھے رحم کیا کرتے تھے اور یہ حدیث بھی ہے اور آپ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور بڑھوں کی عزت نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ عمے سے نہیں ہے تو بچوں سے پیار و محبت سے پیش آنا چاہئے شفقت کرنی چاہئے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اپنے بچے روئیں تو دل میں درد ہوتا ہے اور بچے روئیں تو سر میں درد ہوتا ہے تو بچے بچے ہوتے ہیں تمام بچوں سے یکسا پیار و محبت شفقت ہونی چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ بچوں سے شفقت فرمایا کرتے تھے رحم فرمایا کرتے تھے ان پہ کرم فرمایا کرتے تھے مہربانی کا معاملہ کیا کرتے تھے بچوں پر نہائیت شفقت فرماتے تھے معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ یہ پوری زندگی کا عمومی سطح پر عام طور پر یہ معمول رہا کہ جب بھی کہیں گئے ہوتے سفر پر ہوتے اور سفر سے جب واپس آتے تو راہ میں جو بچے بھی ملتے ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ ان سے نہائیت شفقت فرماتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ 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 کے پاس کوئی سواری ہوتی تو کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے بھی بٹھا لیتے پیچھے بھی بٹھا لیتے راستے میں جو بھی بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 ان کو خود سلام کرتے تھے جب بڑے بچوں کو سلام نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر یہ سلام کرنے والی عادت کیسے پیدا ہو سکتی ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ 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 یہ دعوت شریف کی حدیث ہیں سلام کو پھیلاؤ اور سلام کرو ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے ہو اپنا ہو یا پرایا ہو اجنبی ہو سب کو سلام کرنا چاہئے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں کی بھی تو بار بار سلام کی عادت یہ دعا ہے اور اس دعا کے کرنے سے دس نیکییں بھی ملتی ہیں دس گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بھی بلند ہوتے ہیں کتنا فائدہ ہے ایک جملہ کہنے سے تو یقینا تمام بچے اس کی عادت اپنائیں گے اس عادت کو اختیار کریں گے اس کے بعد ہے کہ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھے اور سرخ رنگ کا کرتہ بدن پر تھا یعنی پینے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ سنہ یعنی انتہائی عسین انتہائی پیاری نیک بچی اب شی زبان میں حسنہ کو یعنی خوبصورت کو اب شی لہجے میں سنہ کہتے ہیں ان کے جو بولنے کا انداز ہے جو ایکسنٹ ہے اس میں حسنہ کے لیے سنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب شیئے لوگ چونکہ ان کی پیدائش جو خالد بن سعید ہے یا ان کی جو چھوٹی لڑکی تھی بچی تھی اس کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے مناسبت 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 بچے پیدائش بلکہ کفار کے بچے مشرقین کے بچوں پر بھی اسی طرح مہربانی اور شفقت فرماتے تھے جس طرح مسلمان بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے بچے اپنے ہوں یا پرائے ہوں یا کفار کے بچے ہوں بچے بچے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں تو دور شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ بعد میں جا کر دیکھا دیکھی والدین خندان کو وہ بالغ ہونے کے بعد نجوانی میں سمجھ دار ہونے پر وہ مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے اس سے قبل جب تک وہ بچی کی بچپنہ میں ہوتا ہے اس وقت تک وہ معصوم ہوتا ہے نسامج ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی طرح کفار کے بچوں سے بھی محبت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے ایک دفعہ غزوے میں ایک غزوہ کس کو کہتے ہیں غزوہ تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی تھی تک اس سے بھی غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وہ غزوہ ہوا تھا ایک دفعہ غزوے میں چند بچے جب پیٹ میں آ کر مارے گئے یعنی محسرے میں آ کر ٹھیک ہے اور افرہ تفریق عالم میں اور اس ہنگامے کی صورت میں قتل ہو کے مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت عزردہ ہوئے یعنی نہائیت ناراض ہوئے غمگین ہوئے غمزدہ ہوئے آپ کو بہت دکھ پہنچا ایک صحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح عزردہ ہونے پر اس طرح کا اظہار کرنے پر ناراضی کا اظہار ناراضگی کے لفظ نہیں ہے اصل لفظ ناراضی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس ناراضی پر ایک شخص نے ایک صحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین کے بچے تھے جن پر آپ ناراض ہو رہے ہیں غمگین ہو رہے ہیں عزردہ ہو رہے ہیں اور جو اس غزوے میں مارے گیتے ہوئے تھے وہ مشرقین کے بچے تھے کون سے مسلمانوں کے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کے بچے بھی تم سے بہتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں خبردار بچوں کو قتل نہ کرو ہر جان خدا ہی کی فطرت پر یعنی پیدا ہوتی ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتی ہے دیکھیں اس عدیس کی وضاحت یہاں پر ہو چکی ہے معمول تھا کہ جب بھی فصل کا نیا میوہ نیا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا یا پیش ہوتا تو حاضرین میں اس میفل میں موجود جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو سب سے پہلے آنایت فرماتے دے دیتے عطا کرتے بچوں کو چومتے ان کو پیار کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی مثال ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے ایک دیہاتی شخص آیا بدو دیہات کرینے والا سہرا کرینے والا اور بد سہرا کو کہا جاتا ہے بدو اور اس سہرا سے دیہات سے دور درہ سے شہر سے ہٹ کر دور درہ سے یہ شہر کا شہری لفظ کا الٹ بھی ہے متضاد بھی ہے بدو کا متضاد کیا ہوگا شہری ٹھیک ہے اور شہری کا متضاد کیا ہوگا بدو تو بدو یعنی سہرا سے تعلق رکھنے والا تو ایک بدو آیا اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو حیرانی سے کہا تاجب سے میرے دس بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے محبت لفظ نہیں ہوتا ہے محبت ہوتا ہے میم کی زبر کے ساتھ ٹھیک ہے محبت چھین لے تمہیں کیا کروں تمہارا دل ہی جب سنگدل ہو جائے پتھر بن جائے رحم ختم ہو جائے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اور جو بھی دل رکھتا ہے تو وہ ضرور بچوں سے بھی پیار کرتا ہے بلکہ ہر چیز کا اس کو احساس ہوتا ہے خیال ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان جو کہ ہم نے اس کو بقاعدہ طور پر ہم نے اس کو ریڈ کیا اور اس کو سمجھا اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اب آتے ہیں بچے اس انوان سے آپ کو چند سوالات دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آیا آپ نے اس پیرگراف کو کتنا سمجھا ہے اور ایک بار اس کی مزید مشک ہو جائے تو عملی کام دیا جاتا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے لکھنا ہے خوبصورت کر کے خوشحت کر کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شفقت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے شفقت سے کیا مراد ہے تو شفقت سے مراد مہربانی کرنے کے ہیں شفقت سے مراد رحم کھانے کے ہیں ٹھیک ہے شفقت سے مراد نوازش کرنے کے ہیں نمبر دو سفر سے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہی راستے میں جو بچے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے سوال نمبر تین جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں کون تشریف لایا تھا تو یہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اور نمبر چار جو سوال ہے وہ سنہ سنہ سے کیا مراد ہے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے بچوں کے بارے میں کیوں ناراض تھے کیوں غمگین تھے نمبر چھے ایک صاحب کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے بچوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کا نیا محواز سب سے پہرے کس سے آنایت فرمایا کرتے تھے یعنی کس کو دیا کرتے تھے نمبر آٹھ بچوں سے پیار کرنے پر بددو کے تعجب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو یہ آٹس مختصر جو سوالات دیئے گئے ہیں یہ تمام بچوں نے خوش خط کر کے بطور اسائیمنٹ آپ نے ان کو لکھنا ہے اور جب سکول لگیں گے تو آپ نے یہ کلاس میں چک کروانے ہیں تو آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ کسی 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 موسیقی